بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے میرا نام مصر زوانہ امجد ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں عزیز طلبہ آج ہم اردو کی نظم میرا خدا پڑھیں گے سب سے پہلے ہم اس کی بلند خونی کرتے ہیں جس نے بنائی دنیا جس نے بسائی دنیا ہاں وہ میرا خدا ہے اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے سورج کو روشنی دی پھولوں کو تازگی دی ہاں وہ میرا خدا ہے بچو آپ نے یہ نظم پڑھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کیا فرمایا ہے بچو یہ نظم شاید صوفی طبسم کی تغریر کردہ ہے اس نظم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا یعنی تعریف اور بڑھائی بیان کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہے اس میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے غرض وہ تمام جانداروں اور بے جان چیزوں کا مالک اوبانی ہے اسی نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سب کو اس میں آباد کیا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی بدولت پوری دنیا وجود میں آئی شاعر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات میں موجود ستاروں اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی نے اپنی قدرت کی بدولت سورج کو روشنی اور حرارت دی سورج ہی کی وجہ سے دنیا کے تمام امور مکمل ہوئے چونکہ اس کی وجہ سے دنیا روشن ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موجود خوبصورت پھولوں کو جان اور ترو تازگی بخشی پھولوں کی بدولت دنیا مزید حسین ہوگی اور ہر طرف ترو تازگی چھاگی غرض اللہ تعالیٰ ہی نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا بچوں اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے اور اس میں موجود تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے بچوں یہ نظم آپ نے پڑھی سمجھی اس میں موجود سوال و سرگرمیاں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں سوال یہ دنیا کس نے بنائی ہے یہ بات تو اب چھوٹے سے ہوتے ہیں تب بھی آپ کو پتا ہوتا ہے آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے یقیناً آپ کو پتا ہے کہ یہ پیاری کائنات یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بچوں اس میں سرگرمیاں ہیں سرگرمی نمبر ایک آپ اپنے اردگرد دیکھیں اور اللہ کی بنائی ہوئی پانچ چیزوں کا نام لکھیں سرگرمی نمبر دو آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر انتالیس پر موجود کچھ تصاویر ہیں آپ نے ان میں رنگ بھرنے ہیں اور خالی جگہ میں ان چیزوں کا نام لکھنا ہے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اپنا کام احسن طریقے سے کر سکیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے آمین اللہ حافظ